اسلام علیکم چلی کے ساحل سے کافی دور بہراؤ کے انوس میں موجود جزیرہ ہے جسے ایسٹر آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جزیرہ اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہیں اور سیکڑوں برسوں سے ماہرین اس خوج میں لگے ہیں کہ کسی طرح اس جزیرے کی تاریخ کے بارے میں صحیح معلومات اکٹھی کر سکیں یہ جزیرہ اس پر موجود ہزاروں دیو کامت مجسموں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے ایسٹر آئی لینڈ کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے جزیرے پر موجود مجسموں کے متعلق بہت سی کہانیاں موجود ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں رہنے والے انسانوں نے بنائے ہیں جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ان کو ہلائی محلوگ نے بنایا ہے ستارہ سو بائس میں آج سے تقریباً تین سو سال پہلے ایک یورپی سیاہ جیکب روگوین حادثاتی طور پر اس جزیرے پر پہنچا جیکب نے پہلی مرتبہ جزیرے پر موجود مجسموں کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور اس کی حیرت پریشانی میں اس وقت تبدیل ہوئی جب اس نے دیکھا کہ جزیرے پر موجود مجسموں کی تعداد سیکڑوں میں ہے مجسموں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی ماہر مجسمہ ساز نے ان کو بڑی محارت کے ساتھ تراش کر بنایا ہے جس دن جیکب حادثاتی طور پر اس جزیرے پر پہنچا تھا وہ اسٹر سنڈے کا دن تھا اس لئے اس جزیرے کا نام بھی اسٹر آئی لینڈ رکھ لیا گیا اس وقت بھی چند لوگ یہاں رہتے تھے اور وہ اس جزیرے کو راپا نوئی کے نام سے پکارتے تھے حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت جزیرے پر رہنے والے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جزیرے پر یہ مجسمے کس نے اور کب بنائے اسی دور سے اس جزیرے پر ماہرین کے آنے کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے کئی برسوں کی محنت کے بعد اس جزیرے پر کچھ ایسے شواہد تلاش کر لیے گئے جن کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ماہرین اس پہیلی کو سلجانے کے بہت قریب ہیں کہ اس جزیرے پر یہ مجسمے کس نے بنائے اور کون لوگ یہاں آباد تھے ایسٹر آئی لینڈ بہراو کے انوس میں اس قدر تنہا ہے کہ اس کا ہمسایہ جزیرہ بھی اس سے تقریباً دو ہزار پچھتر کلومیٹر دور ہے لیکن وہاں انسانی آبادی موجود نہیں پانچ سو افراد کی آبادی پر مشتمل منگریوہ جزیرہ ایسٹر آئی لینڈ سے دو ہزار چھے سو کلومیٹر دور ہے ایسٹر آئی لینڈ چلی کی سمندری حدود میں واقع ہے اور چلی کا ساحل بھی یہاں سے تقریباً تین ہزار پانچ سو بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے چلی سے ایسٹر آئی لینڈ تک صرف ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے جو یہاں تک پہنچنے کے لیے پانچ گھنٹے کا وقت لیتا ہے ایسٹر جزیرے کا رقبہ ایک چھوٹے شہر کے برابر ہے اور یہاں تقریباً ایک ہزار مجسمیں موجود ہیں جنہیں ماوئی کہا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق یہ مجسمیں تیرہویں صدی کے قریب بنائے گئے تھے کچھ مجسمیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں جبکہ کچھ کے صرف چہرے دکھائی دیتے ہیں جب دو ہزار بارہ میں یہاں کھدائی کی گئی تو معلوم ہوا جن مجسموں کے صرف چہرے نظر آ رہے ہیں دراصل ان کا جسم زمین میں دبایا گیا ہے ان مجسموں میں سب سے زیادہ بڑا مجسمہ تقریباً تین تیس فٹ انچا ہے جبکہ اس کا وزن نوے ہزار کلو گرام ہے ماہرین کو یہاں ایک ایسا مجسمہ بھی ملا جس کو نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی لمبائی ستر فٹ کے قریب ہے اور اگر اس کو مکمل کیا جائے تو اس کا وزن تقریباً تین سو ٹن ہوگا اسٹر آئی لینڈ کے متعلق عجیب و غریب کہانیوں کا بھی یہی سبب ہے کہ اس قدر دیو کامت مجسمیں بنانا اور پھر ان کو جزیرے کے مختلف مقامات تک لے جانا غیر انسانی عمل ہی لگتا ہے جدید تحقیق نے اس جزیرے کے متعلق تمام کہانیوں کو غلط ثابت کیا ہے کیونکہ ماہرین کو ایسے کئی شواہد ملے ہیں جن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جزیرے پر موجود مجسموں کو یہاں کے آتش فشان سے نکلنے والے پتھروں سے ہی بنایا گیا تھا تجرباتی طور پر جب ایک آنکھ کو پتھر پر تراشنے کی کوشش کی گئی تو اس میں تین دن صرف ہو گئے ماہرین کے مطابق ایسٹر آئی لینڈ پر موجود مجسموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک مجسمہ کو بنانے کے لیے بارہ سنگ تراشوں کو تقریباً ایک سال کا وقت لگا ہوگا ماہرین کو یہ تو سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان مجسموں کو بنایا کیسے گیا ہوگا لیکن ایک سوال اب بھی ان کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا کہ آہر آتش فشان کے قریب و جوار میں موجود پتھروں کو تراش کر آئی لینڈ کے وسط میں کیسے لیا گیا کیونکہ ایک عام مجسمے کا وزن تقریباً چودہ ہاتھیوں کے برابر ہے موجودہ دور میں بھی یہ کام کسی کرین کی مدد کے بغیر ناممکن لگتا ہے جزیرے کے مزید معاینہ کرنے کے بعد اس پرہلی کو بھی سلجا لیا گیا ماہرین کی ٹیم نے دیکھا کہ کچھ مجسمیں موں کے بل جبکہ کچھ پاؤں کے بل گرے ہوئے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوئی انہیں رسیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا تجربے کے طور پر کنکریٹ کا ایک مجسمہ بنا کر اسے تین جانب سے رسیاں باندھی گئیں اور ایک محسوس انداز میں اسے کھینچا گیا تو حیران کن طور پر مجسمہ آگے کی جانب پڑھنے لگا ناظرین ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ ایسٹر آئی لینڈ پر کسی دور میں ساڑھے سترہ ہزار افراد رہتے تھے یہ لوگ سترہ سو سال پہلے اس جزیرے پر آئے تھے اور کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یہ جگہ ناقابل رہائش ہو گئی اور ہراغ کی کمی کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑنے لگے ایک تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں ہانہ جنگی شروع ہوئی جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد کو ہلاک کر دیا گیا اور زندہ بچ جانے والے لوگ یہاں سے کہیں اور ہجرت کر گئے جس کے منٹ جنگی شروع ہوگی acontecendoی навیتے ہیں چنگ جنگا 呢 جنگ جنگ جنگ